ہیلو ایو ریون ڈرامے کے سٹارڈ میں مین لیڈ ووچنگ کو دیکھتے ہیں اور ووچنگ بہت ریش فیملی سے بھی رانگ کرتا ہے ووچنگ کے فادر کو کوئی ڈرگز دے کر مار دیتا ہے مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ کا قارن میڈیسن کا رانگ فارمولا تھا اور میڈیسن کی کامپنی فیمیل لیڈ کوشن کے فادر کی تھی تو ووچنگ کوشن کے فادر کو جھیل بجوا دیتا ہے تو اس کی ماں اس انسیڈنگ کے بعد کاما میں چلی گئی تھی اور بدلن رینے کے لیے ووچنگ کوشنگ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس ٹائم وہ اسے کہہ رہا تھا کہ کیا تم نے کبھی ہیل دیکھا ہے اور اگر نہیں دیکھا تو میں تمہیں آج دکھاتا ہوں اور زبردیسی گاڑے میں بٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے اور پھر مینٹن اسائلم کے باہر لاکر پھینکتا ہے ووچنگ جانتی تھی کہ اس کا فادر انوسنٹ ہے مگر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہو کہ میرا فادر رونگ تھا مگر اس میں میری کوئی مسٹیک نہیں تو مجھے چھوڑ دو ووچنگ کہتا ہے کہ تمہارے فادر نے میرے فادر کو مار دیا تو تم یہاں رہ کر سفر کروگی اور مرنے کے لیے مجھ سے بھیق مانگوگی کوشنگ چلاتی رہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر یہاں نہ جاؤ مگر ووچنگ اسے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور بہت سے منٹی ریٹارڈر لوگ کوشنگ کو وہاں دیکھتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں اور وہ اس کے مو پر انڈے اور گانت پھینکتے ہیں اور اسے بہت بلی کرتے ہیں تب ہی ہسپیٹل کے دین کا ساتھی کوشنگ کی نیپ کر کے ساتھ لے جاتا ہے مگر کوشنگ اسے ہٹ کر کے وہاں سے بھاگ آتی ہے اور وہ اسے بچنے کے لیے چھوڑ رہی تھی کہ ووچنگ وہاں آتا ہے اور کوشنگ کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور پھر اسے بہت تارچر اور بلی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ریزیسٹ کیا تو میں تمہارے فادر کو مار دوں گا اور کوشن اس کے سامنے بیواز تھی اور نیکس مارننگ وہ کسی طرح پھر سے ہسپیٹل سے فاگ جاتی ہے اور وہ روڈ پر پیٹھ ہوئی تھی کہ ہسپیٹل کے ایمبلس وہاں آتی ہے تو وہ لوگ زبردر سی اسے منٹل اسائلنم واپس لے جاتے ہیں دوسری سر پہ ووچنگ صبح جاگتا ہے تو سوچتے ہیں کہ میرے سار کو کیا ہوا تب اس سرونٹس کی ٹیم اسے ریڈی کرنے آتی ہے تو ووچنگ اپنے اسیسٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کار رات مجھے کیا ہوا تو اسیسٹنٹ اسے بتاتا ہے کہ آپ کی سٹیپ مام نے آپ کو ڈرگز دی تھی اور ووچنگ کوشن سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا مگر ویسے وہ بہت کائنڈ ہارٹر تھا اس لئے اپنے اسیسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تم پتا لگاؤ کہ کار رات کونسی لڑکی میرے ہوتل ایکسیڈنٹ لیا گئی تھی اور اسے ریگریٹ تھا کہ اس نے اس لڑکی کو بہت ہی اومیریٹ کیا تو کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ڈھون کر میرے پاس لاؤ اسسٹنٹ کہتا ہے کہ ہم انہیں ڈھون لیں گے اور پھر بتاتا ہے کہ آج چیئرمن کی ڈیتھ اینورسٹری ہے اور اپنے فادر کی اینورسٹری پر وہ منٹل اسائلم جائے کرتا تھا تو اپنے سسٹنٹ سے کہتا ہے کہ وہاں جانے کی تیاری کرو دوسرے سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ دین اسی آدمی کو پھر سے واپس لاتا ہے اور کوشن سے کہتا ہے کہ کار رات تم نے اسی ہٹ کیا اور بھاگ گئی تو وہ پرسن پھر سے کوشن کو بری طرح ٹارسر کرنے لگتا ہے تب ہی ووچنگ اندر آتا ہے تو دین اور وہ آدمی اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں تو دین کوشن سے کہتا ہے کہ تم جانتی تھی آج مسٹر ووچنگ کے پادر کی ڈیتھ اینورسٹی ہے تو وہ یہاں ضرور آئے گا اور تم نے جان بوچ کے میرے ساتھی کو سیڈیوز کیا اور تم چاہتے تھی کہ مسٹر چینگ تمہیں اس کنڈیشن میں دیکھیں تو وہ ہم لوگوں کو پنش کریں مگر ووچنگ اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم کوشن کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو اور تم جتنا اس کے ساتھ برا کرو گے میں تمہیں اتنا بڑا ریوارڈ دوں گا اور وہ اسے اس آدمی کے ساتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر جب گاڑے میں جا کر بیٹھتا ہے تو اسیسٹنگ کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ کار رات والی لڑکی کا پتہ چلا کے نہیں تو اسیسٹنگ کہتا ہے کہ ہم انہیں ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ووچنگ کو سوچتا ہے تو میٹل آسائلم پھر چلا جاتا ہے اور دین اور اس کا ساتھی کوشنگ کو بولی کر رہے تھے اور جیسے ہی وہ ووچنگ کو وہاں دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ کوشنگ کو ایک ڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے چینج کرو اور کوشنگ ڈریس چینج کرتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اپنی گاڑے میں پٹھا کر کہتا ہے کہ تم اسے شادی کر رہی ہو اور جیسا میں چاہوں گا تم میرے لیے ویسا ہی کروگی تو کوشنگ بہت رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو تو زبردسی ریجسٹرار کے آفیس لاتا ہے تو کوشن بہت ڈری ہوئی تھی تو میرے ریجسٹرار کوشن کو ڈرہ ہوا دے کر پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی شادی زبردسی ہو رہی ہے تو وہ جنگ جلدی سے کہتا ہے کہ یہ بہت ایکسائٹیڈ ہے تو اسی قرآن اس طرح بھی خیوکاری ہے اور وہ کوشنگ کے کان میں کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں سائن نہ کیا تو میں تمہارے فادر اور ماں کو مار دوں گا اور وہ کوشنگ کا ہاتھ پکٹ کر وہاں سائن کر دیتا ہے اور جب وہ اسے گھر لاتا ہے تو کوشنگ وہاں ورکٹ کی ٹیم دے کر حیران رہ جاتی ہے تو ہوسکی پر کوشنگ کو دے کر کہتی ہے کہ آپ اتنی گندی لڑکی کو یہاں کیوں ڈھالائیں ووجنگ اسے کہتا ہے کہ آپ اسے کلین کریں اور ریڈی کر کے میری روم ملائیں اور ووجنگ کو انسومیا کی ڈیزیز تھی تو وہ اس ٹائم آن لائن ڈاکٹر سے تھیرپی کروا رہا تھا اور پوچھتے ہیں کہ کیا میری ڈیزیز کیور ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ہمیں پتا جا جائے کہ ڈیزیز کا قارن کیا ہے تو ہم اسے کیور کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد وہ بہت افسیٹ ہو جاتا ہے تب ہی ہوسکی پر اسے آ کر بتاتی ہے کہ آپ کی باہی بھاگ گئی ووجنگ کہتا ہے کہ وہ یہاں سے پیدل گئی ہے تو دور نہیں جا سکتی اور لوگوں کو بھیجو کہ وہ اسے ڈھونڈے دوسرے سنوڈے دیکھتے ہیں کہ کوشن باہر چلی جاتی ہے تو وہ ایک گاڑے کے پیچھے چھپ رہی تھی تب ہی وہ سامنے سکرین پر ووجنگ کا انٹروی دیکھتی ہے رپورٹر ووجنگ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اچانک شادی کیوں کی اور آپ ہمیں میسس ووجنگ سے کب ملوا رہے ہیں ووجنگ کہتا ہے کہ وہ تھوڑا فن کرنے باہر گئی ہیں تو ابھی واپس آ جائیں گی تو کوشن کو اُٹھ کی بات سن کر سمجھ جا جاتی ہے کہ وہ اس پر ہار ٹائم نظر رکھے ہوئے ہیں تب ہی وہ سامنے ایک سٹیچر پر اپنی موم کو دیکھتی ہے مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ لوگ انہیں ایبولس میں ڈال کر وہاں سلے جاتے ہیں اور ووجنگ کے لوگ کوشن کو پکڑ کر واپس لے آتے ہیں اور جب وہ ووجنگ کے روم میں جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ تم نے میری موم کے ساتھ کیا گیا ووجنگ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری موم کو ٹاش بھی نہیں کیا ووجنگ کہتا ہے کہ میں نے یہاں سے بھاگ کر بہت بڑی مسٹیک کی اور میں پرامس کرتی ہوں کہ میں یہاں سے پھر نہیں بھاگوں گی ووجنگ کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری ٹانگیں خود توڑوں گا اور پھر اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم یہاں کس کام کیلئے آئی ہو تو کوشنگ اس کے سامنے جو کر اسے ٹی دیتی ہے مگر ووجنگ اسے کہتا ہے کہ تم انجز سٹیوڈیوز کرو اور جیسے ہی وہ اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے تو ووچنگ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بار رپیٹ نہ کرنی پڑے اور میں جیسا تم سے کہوں تم میرے ساتھ کوپریٹ کیا کرو اور وہ اسے ہٹ کھر کر دور گرا دیتا ہے اور جب وہ وہاں سے جانے رہیتے ہیں تو اسیسٹنٹ آ کر کوشن سے کہتا ہے کہ ہمارا کلیننگ سراف شورٹ ہے تو کوشن کہتی ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے تو میں جا کر کلیننگ کرتی ہوں اور اس کے جانے کے بعد ووچنگ اپنے اسیسٹن سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وائف کی پوزیشن اس گھر میں اتنی لو ہے اور پھر کہتا ہے کہ کوشن کی موم کو اچھی ہاسپیٹر میں ٹرانسفر کرو اور ان کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہونے چاہیے مگر یہ بات کوشن کو پتا نہ چلے اور وہ ہارڈ ٹائم کیمرے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کوشن کسی کے ساتھ لڑ رہی ہے تو وہ اسے دیکھنے باہر چل جاتا ہے دوسری ساتھ پہ دیکھتے ہیں کہ کوشن موب لگا رہی تھی تو ووچنگ کی سٹیپ موم میسیز زینگ کی نیس وہاں آتی ہے تو وہ کوشن سے کہتی ہے کہ تمہارے قرار میں گرنے والی تھی اور تم گھٹنوں پر پیٹ کر مجھ سے اپولوجز کرو اور وہ کوشن کو ماننے لگتی ہے کہ کوشن اس کا ہاتھ پا کر لیتی ہے تو ٹینگو سے کہتی ہے کہ تمہیں لوگوں سے بات کرنے کے مینرز نہیں آتے تو کوشن کہتی ہے کہ تم پہلے ہیومنس کی لینگویز سیکھو تو پھر مجھ سے بات کرنا ٹینگو سے کہتی ہے کہ میں تمہیں فائر کر دوں گے تو کوشن اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو وہ بتاتی ہے کہ میں ووچنگ کی فیانسی ہوں کوشن دل میں بہت ہستی ہے کہ اسے پتا ہے نہیں کہ اس کے فیانسی کی شادی ہو گئی ہے اس لئے کہتی ہے کہ میسٹر چینگ نے آسوب اپنی شادی کی انانوسمنٹ کی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس بارے میں نہیں بتا اور مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے یہ انانوس کیا ہو کہ ان کی وائف آپ ہیں ٹینگ کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو تب ہی ووچنگ وہا آتا ہے تو ٹینگ اسے دے کر کہتی ہے کہ اس میرے نے میرے ساتھ بہت بات امیزی کی اور تم اسے لیسن سکھانے میں میری ہیلپ کرو ووچنگ اسے پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو تو ٹینگ کہتی ہے کہ یہ مجھے اپولیجنز کرے اور میرے شوز اور فلور صاف کرے تو ووچنگ کہتا ہے کہ جیسا ٹینگ کہتی ہے تم ویسے ہی کرو اور جیسے ہی وہ ٹینگ کے شوز صاف کرتی ہے تو ووچنگ اپنا پاؤں کوشن کے ہاتھ پر آ کر اسے ہرٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ کتنی لڑکیاں مجھ سے شادی کے لیے مار رہی ہیں اور ٹینگ کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس نے اسی میرے سے شادی کی ہے مگر اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ ووچنگ نے واقع ہی شادی کر لی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہاری شادی موسے فکس کی تھی تو ووچنگ کہتا ہے کہ میں جلد اسے ڈیواز دوں گا اور شادی تم سے کروں گا مگر آج تمہارے اور اس کے بیچ جو کچھ ہوا تم سٹاف کو اس بارے میں نہ بتانا اور کوشن باہر کسی کام سے جاتی ہے کہ باری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بیک سے اپنے سر کو کور کی ہوئے گھر کے اندر آ رہی تھی ووچنگ اسے دیکھتے ہے تو اپنے سسٹرن سے کہتا ہے کہ اسے جا کر امریلہ دو اور سسٹرن جا کر کوشن کو امریلہ دینے لگتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہے تو ووچنگ اسے بارش میں جاتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ یہ کسی پرپس کے قارن کا رہی ہے اور کوشن بھاگتا ہے گھر کے اندر جاتی ہے تو کسی سے ٹکرا جاتی ہے اور یہ لیڈی ووچنگ کی سٹیپ موم تھی تو میسیز زینگ ہاؤس کیپر کو بلا کر پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو ہاؤس کی پر انہیں بتاتی ہے کہ یہ مستر ووچنگ کی وائف ہے میسیز زینگ پہلے بہت حیرانوں کو اسے دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تمہیں اس کے سٹیٹرز کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے کریٹی سائز کرتی ہے کہ تم نے کیسا بیگ لیا ہوا ہے تب ہی ووچنگ وہاں آتا ہے تو وہ کوشن کو اپنا کوڈ پہنا دیتا ہے اور پھر رینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی بلارڈ وائف ہے اور میسیز زینگ سے کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تو آپ اسے ہیومیلیٹ نہیں کر سکتی میسیز زینگ کہتی ہے کہ میں اپنی ڈاٹر ان لوگ کو صرف رول سکھا رہی ہوں ووچنگ کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تو سارے رول یہ میری ہی فالو کرے گی اور کوشنگ کو وہ اپنے روم میں نہ جاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ تمہاری مام ہے تو ووچنگ اسے بتاتا ہے کہ یہ میری سٹیپ مدر ہے اور پھر وہ اسے ایک ٹیفن کھولنے کو کہتا ہے اور اس میں ویسا ہی سوپ تھا جیسے کوشن کی ماں سوپ بنایا کرتی تھی تو وہ سوپ دیے کر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنی مام کو یاد کرنے لگتی ہے ووچنگ کہتا ہے کہ اس طرح کا سوپ تمہیں ہار روز پینہ ہوگا اور اس میں سلوپ وائزن ہے جس سے کچھ ٹائم بعد تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی اور پھر وہ اسے ایک پیپر سائن کرنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ تھری منز کے بعد ہماری ڈیواؤس ہو جائے گی اور تم جہاں چاہو چلی جانا کوشنگ کہتا ہے کہ میری ایک کنڈیشن ہے ووچنگ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی ماں کو ریلیز کروانا چاہتی ہو کوشنگ کہتا ہے کہ کبھی تم نے انویسٹیگیٹ کیا کہ تمہارے فادر کی ڈیتھ کا قارن کیا تھا تو ووچنگ اسے ہٹ کر کے دور پھینک دیتا ہے کوشنگ کہتا ہے کہ میرا فادر بہت انٹیلیجن تھا اور وہ کسی میڈیسن کے لیے رونگ فارمولا یوز نہیں کر سکتا تھا اور اگر وہ میڈیسن کسی اور نے بنائی تھی تو بھی وہ اسے پرموٹ کرنے کے لیے اس کے پرمیشن نہ دیتا تو ووچنگ اس کا گڑھا دبانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ میرے فادر کی ریز سوان کمٹی کی میڈیسن کھانے سے ہوئی اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر روز ٹورچر کیا کروں گا اور میں ایک بار میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا اور کوشنگ وہیں اس کے روم میں فلور پر سو جاتی ہے ووچنگ بہت آفزار تھا تو وہ شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ میری دل میں کوشنگ کے لیے فیلنس کیوں جنم لے رہی ہیں اور جب وہ باہر آتا ہے تو کوشنگ سے کہتا ہے کہ تم یہاں نہیں سو سکتی تو کوشنگ دور کے باہر جا کر سو جاتی ہے اور نیکس ڈیو ووچنگ ریڈی ہو کر باہر آتا ہے تو کوشنگ راستے میں سوئی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر ڈرکر اٹھ جاتی ہے ووچنگ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میری آفز جرو اور اس کا کام کلیننگ کا تھا تو وہ اس ٹائم اس کے آفز کو کلیننگ کر رہی تھی تب ہی ووچنگ کے کچھ ورکر آتے ہیں تو وہ ان پر بہت گسہ کر رہا تھا کہ تم لوگ کام ٹھیک نہیں کرتے اور گسے میں فائل نیچے پھینک دیتا ہے اور فائل کوشنگ کے ہاتھ پر جا کرتی ہے تو اس کا ہاتھ گھائل ہو جاتا ہے مگر وہ ووچنگ کو گسے میں دیکھتی ہے تو جلدی سے اسے ایک کینڈی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کے اراؤنڈ مائن کامنگ ڈرگ لگائی ہے اور اگر آپ اسے اپنی پیلو کے نیچے رکھ کر سوئیں گے تو آپ کو نیت بھی اچھی آئے گی اور ڈریم بھی اچھی آئیں گے تو ووچنگ وہ کینڈی دوس میں پھینک دیتا ہے اور کوشنگ سے کہتا ہے کہ تم یہاں سجاؤ مگر اس کے جاتے ہی وہ کینڈی واپس نکالیتا ہے اور ووچنگ ابھی تک اس لڑکی کو ڈھوڑ رہا تھا جو ہوتل میں اس کے روم میں اچھانا آگا گئی تھی مگر اسے ابھی تک اس کا کچھ باتا نہیں چلتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میسیز زینگ اور اس کی نیس ٹینگ کوشنگ کو دیکھتے ہیں تو اسے زبردہ سی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے جاتی ہیں اور اسسسٹنگ ووچنگ کو کھانے کے لیے بلانے آتا ہے تو وہ کوشنگ کا پوچھتا ہے تو اسسسٹنگ کہتا ہے کہ آپ اپنا فون چیک کریں اور وہ فون چیک کرتا ہے تو وہاں میسیز زینگ اور ٹینگ کو ساتھ لے جا رہی تھی دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ میسیز زینگ اور اس کی نیس کوشنگ سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے فیس کو کہاں سے ڈیمج کرنا سٹارٹ کریں اور وہ نائف سے اس کے فیس کو ڈیمج کرنے والی تھی کہ وہاں آجاتا ہے اور کوشنگ کے ہاتھ کھول دیتا ہے میسیز زینگ کہتا ہے کہ میں صرف اپنی ڈاٹر ان لاؤ سے کھیل رہی تھی ووچنگ کہتا ہے کہ کل سے آپ دونوں مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئیں اور میسیز زینگ سے کہتا ہے کہ اگر میں آپ کا فیس ڈیمج کروں تو کیا آپ اسے کھیل ہی کہیں گی ٹینگ کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہو ووچنگ کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تو اسے پروٹیکٹ کرنا میرا ہی کام ہے اور وہ کوشنگ کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور گھر جا کر کوشنگ سے کہتا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی بلی نہیں کر سکتا اور پھر اس کے فیس پر نائف رکھتا ہے اور وہ اسے ڈر آ رہا تھا کہ تب ہی اس کے گرانپا کی کول آ جاتی ہے گرانپا کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے شادی کا لی ہے اور میں اوڑ ہوس آیا ہوں تو تم اپنی وائف کو لے کر میرے پاس آو ووچنگ کوشنگ کے ساتھ ان سے ملنے جاتا ہے تو میسیز زینگ آرڈی وہاں تھی تو وہ اس کے گرانپا سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کے فادر کے قانون آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ آپ کی دشمن کی بیٹی ہے تو ووچنگ سے کہیں کہ اسے چھوڑ دے تو گرانپا ووچنگ سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو ووچنگ کہتا ہے کہ میں نے شادی اپنی پسان سے کی ہے اور جو چاہوں گا وہ کروں گا اور جو کچھ کوشن کے فادر نے کیا اس کی پانش میں کوشن کو نہیں دے سکتا تو گرانپا گسے میں کوشن کو ماننے لگتا ہے مگر ووچنگ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو سٹیک اس سے لگ جاتی ہے تب ہی اسسٹنٹ اسے کال کرتا ہے کہ اس دن جو لڑکی آپ کے ہوتل والے روم میں آئی تھی اس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا ہے تو وہ جلدی سے مینڈر آسالم چل جاتا ہے اور مینڈر ہسپیٹل کے دین کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ جو لڑکی اس دن ووچنگ کے روم میں گئی تھی وہ سے شادی کرنے والا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے لاتا ہے اور ووچنگ سے کہتا ہے کہ اس رات یہ آپ کے روم میں گئی تھی اور ایک آدمی کو اس کا فیک قزن بنا کر کہتا ہے کہ اس نے میری بیٹی کو درگز دی تھی تو اس قرآن اس نے ایسا کیا مگر اسے یاد نہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا تو ووچنگ دین کی بیٹی چینشی کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اسے اپنے گھر میں ایک اچھا سو روم دیتا ہے اور پھر اسے کار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو چاہو خرید سکتی ہو اور کچھ دن و بعد ہم لوگ شادی کر لیں گے دوسری سر پہ دیکھتے ہیں کہ کوشن وہی سوپ پی رہی تھی جو ہر روز ووچنگ اسے پینے کو دیتا تھا تب ہی ہوسکی پر ووچنگ کو ایک میڈیسن دینے آتی ہے اور کوشن سوپ پیتے ہیں وہ وامٹ کرتی ہے اور وہاں سے جلے جاتی ہے اور جب وہ واش روم سے واپس آتی ہے تو کوشن اسے پکڑنے لگتا ہے مگر وہ ہوسکی پر کے ہاتھوں میں گر جاتی ہے ہوسکی پر کہتی ہے کہ ہمیں اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلانا جائی تو کوشن بہت بہرہمی سے کہتا ہے کہ یہ مار نہیں جائے گی اور وہ اپنی میڈیسن لے کر وہاں سے چل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ہوسکی پر کوشن سے پوچھے ہے کہ کیا تم چیخ ہو تو کوشن کہتی ہے کہ نہیں نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ چینشی ارلی مارننگ ووچنگ کے روم کی طرف آتی ہے اور کوشن روم کے باہر ہی سوئی ہوئی تھی تو وہ اسے ہٹ کر کے اٹھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مووچنگ کی ہونے والی وائف ہوں ہوسکی پر اس کی آواز سن کے وہاں آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمارا مارسٹر آر ایڈی میریڈ ہے چینشی کہتی ہے کہ وہ شادی صرف مو سے کرے گا اور وہ زبردیسی ووچنگ کے روم کی طرف جانے لگتی ہے مگر کوشن اسے روم کے اندر نہیں جانے لیتی چینشی اسے سلیپ کرنے لگتی ہے تو کوشن اس کا ہاتھ پکڑیتی ہے تو وہوچنگ باہر آتا ہے تو چینشی اسے کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری میڈ نے مجھے ہیومیڈٹ کیا ووچنگ کہتا ہے کہ تم اسے جیسے چاہو پنش کر سکتی ہو تو چینشی کوشنگ سے کہتی ہے کہ تم ڈاگ کی طرح تری بار مجھے باگ کر کے دکھاؤ مگر کوشن نہیں مانتی ووچنگ کہتا ہے کہ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گی تو تمہیں تری لیشز لگائیں کوشنگ کہتی ہے کہ اگر تم جاہو تو مجھے لیشز لگا سکتی ہو ووچنگ اس ایک لیش مارتا ہے تو ہوسکی پر سے کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کر سکتا اور باقی کی پنش اسے دینے کو کہا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ دونوں اس ٹائم کچن میں بیٹھے ہوئے بریک فاسٹ کر رہے تھے تو وہ چینشی کو بتاتا ہے کہ میری لائف میں فرس پلیس تمہاری ہوگی تب ہوسکی پر کوشنگ کو لیش لگاتی ہے تو اس کے چلانے کی آواز دونوں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور جب کوشنگ ہوسکی پر کے ساتھ کچنگ میں آتی ہے تو ووچنگ وہاں سے چلا جاتا ہے تو چینشی کہتی ہے کہ اگر تم ووچنگ کو ڈائیواز دے دو تو میں تمہیں ہی امیلٹ نہیں کروں گی کوشنگ کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی اور یہ بات تم ووچنگ سے کہو کہ وہ مجھے ڈائیواز دے دے اور کوشن ووچنگ کے آفیس جاتی ہے تو وہ اس کے گھاوچہ کرتا ہے اور انہیں پریس کر کر اسے اور ٹرچہ کرتا ہے اور اسے وان کرتا ہے کہ آپ سے جیسا چینشی تم سے کہے گی تم ویسا ہی کرو گی تب ہی سرونٹ بتاتا ہے کہ آپ سے کوئی کلائنٹ ملے آیا ہے اور کلائنٹ جو ووچنگ سے ملے آیا تھا اس کا نام کوشاؤ تھا کوشن اسے دیکھتی ہے تو وہاں سے باہر جانے لگتی ہے کوشنگ کہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کالج میں تم جیوریڈ ڈیزائنے کی کلاسی سے ٹینکا رہی تھی کوشنگ کہتی ہے کہ میری ابھی گریچوشن کمپلیٹ نہیں ہوئی مگر کوشنگ اسے جیوریڈ کے ڈیزائن دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ ان میں کیا کمی ہے کوشنگ ان ڈیزائن کو دے کر کہتی ہے کہ ان میں کچھ کمی نہیں اور کوشنگ سے کہتی ہے کہ آپ کے برینڈ کا نام آٹو فیشن ہے تو اسی قانون آپ کا کام کھم چلتا ہے کوشاؤ وہاں سے چلا جاتا ہے تو کوشنگ پوچھتا ہے کہ تم کوشاؤ کو کیسے جانتی ہو کوشنگ جھوٹ بولنے لگتی ہے تو وہ اسے وان کرتا ہے کہ اس پر کوئی جھوٹ نہ بولنا تو کوشنگ اسے بتاتی ہے کہ یہ میرا فیانسی تھا مگر دو سال پہلے وہ اپروارڈ سٹڈی کرنے چلا گیا اور میں مینٹر ہاسپیٹر اور ہم دونوں کے انگیجمنٹ ٹوٹ گئی اور میری شادی تم سے ہو گئی کوشنگ وہاں سے چل جاتی ہے تو کوشنگ کسی کو کال کر کے کہتا ہے کوشاؤ کے ڈیٹیلز بتا کر کے مجھے بتاؤں اور کوشنگ چیک اپ کے لیے ہاسپیٹر جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پرائیگنٹ ہے تب ہی چینشیو سے وہاں دیکھ لیتی ہے تو وہ نرس سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی تھی مگر نرس کہتی ہے کہ ہم کسی کی ڈیٹیلز کسی دوسرے کو نہیں بتاتے چینشیو اسے پیسے دیتی ہے تو سب کچھ پتا کر لیتی ہے دوسرے سر پہ دیکھتی ہے کہ کوشنگ گھر واپس آتی ہے تو کوشنگ اسے پھر سے ہی یومیلیٹ کر رہا تھا کوشنگ کے ہاتھ میں ایلڈرسان کی رپورٹ تھی تو وہ اسے فولڈ کر لیتی ہے ووچنگ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے مگر وہ ایکٹ کرتی ہے کہ وہ پیپر اس نے کھا لیا ہے تو ووچنگ گھرسے میں وہاں سے چل جاتا ہے مگر چینشی وہاں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو تو وہ جان بوجھ کو اسے لینے لگتی ہے تب ہی ووچنگ بھی وہاں آتا ہے تو وہ جان بوجھ کو کوشنگ کو دھکا دیتی ہے ووچنگ اس کے لیے وریڈ ہوتا ہے تو کوشن اسے کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں ان دونوں کے جانے کے بعد ہاؤس کیپر وہاں آتی ہے تو کوشن اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے ہاؤس پیٹر لے جلو اور وہاں جا کر ہاؤس کیپر کو بھی پتا چلتا ہے کہ کوشن پراغنٹ ہے ڈاکٹروں سے بتاتی ہے کہ کوشن اور اس کا بیٹا دونوں سیف ہیں نیکسین میں دیکھتی ہے کہ ووچنگ کوشن سے کہتا ہے کہ کل ہمیں چیئرٹی آکشن کے لیے جانا ہے اور تمہیں بھی پارٹی میں جانا ہوگا اور کوشن ریڈی ہو کر وہاں کھیلی جاتی ہے مگر گارڈ اسے اندر نہیں جانے دیتا تبیہ کوشن وہاں آتا ہے تو اسے ساتھ اندر لے جاتا ہے اور ووچنگ چینشی کے ساتھ وہاں آتا ہے تو کوشن کوشن سے کہتا ہے کہ تم اس کی وائف ہو تو یہ کسی آل اڑکی کے ساتھ یہاں کیوں آیا ہے اور وہ ووچنگ سے بات کرنے جانے لگتا ہے تو کوشن اسے روک لیتی ہے مگر چینشی کو کوشن سے لڑے بینے سکون نہیں آتا تھا تو ووچنگ سے کہتی ہے کہ میں کوشن سے مل کر آتی ہوں اور کوشن اس ٹائم ڈیزرڈ کھا رہی تھی چینشی جیسے اسے بلاتی ہے تو کوشن ایک دم سے پیچھے مرتی ہے اور اس کی ہاتھوں میں پکڑے ہوئی ڈیزرڈ سے چینشی کی ڈریس خراب ہو جاتی ہے تو وہ پھر سے اسے ہیومیلٹ کرتی ہے کہ تم نے میری اتنی ایکسپینسیف ڈریس خراب کر دی اور اس سے کہتی ہے کہ تم اپنی سکرڈ اتار کر مجھے دو تو ووچنگ پاس کڑا رہتا ہے مگر کچھ نہیں بولتا تو کوشن کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور جب آکشن کی باری آتی ہے تو وہاں کوشن کی مام کی بریسٹرڈ کے لیے بیلڈ لگائی جا رہی تھی کوشن اور کوشن بھی بیلڈ لگاتے ہیں مگر ووچنگ ان سے زیادہ پرائز بتاتا ہے تو بریسٹرڈ ووچنگ کو مل جاتی ہے کوشن بہت ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا اور پھر کہتا ہے کہ آنکر اتنے انٹریجن تھے تو انہوں نے کسی رونگ میڈیسن کو فرموڈ کیسے کیا کوشن کہتی ہے کہ میرا فادر انوسن تھا اور انہیں فریم کر کے اس سامنے بھنسایا گیا کوشن کہتا ہے کہ میں ایسا سب کی سامنے لاؤں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ووچنگ کوشن سے کہتا ہے کہ گرانٹ پا چاہتا ہے کہ ہم دونوں کو کھو بی بی ہو اور اگر ایسا ہو تو وہ ہم دونوں کو سیپرن نہیں ہونے دے گا کوشن کہتی ہے کہ آپ وہ ایکسپٹ کر لیں گے کہ ان کی دشمن کی بیٹی ان کے پوتے کو جنم دے وہ جن کہتا ہے کہ انہیں صرف میرے بچے سے مطلب ہے انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے پوتے کی ماں دشمن ہے یا دوست اور چینشی کو کھو کھو پتا چل گیا تھا کہ کوشن پریکنٹ ہے تو وہ اسے ٹائم ٹو ٹائم بلیک مل کرتی رہتی تھی اور وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ مل کر کچھ پلان کرتی ہے تو ایک دن دین کوشن کے لئے کچھ گفت لاتا ہے مگر کوشن وہ گفت لینے سمانہ کر دیتی ہے تو دین نیچے گرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جب اسے ہاسپٹر لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ انہیں برین ہیمری جوا ہے تو چینشی کہتی ہے کوشن کے قرآن میرا فادر اس حال تک پہنچا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمیں ان کی ارجن سرجری کرنا ہوگی مگر ہمارے پاس ان کے گروپ کا بلڈ نہیں اور چینشی نے کوشن کے بلڈ گروپ کا پتہ لگوا لیا تھا تو ڈاکٹر انہیں وہی بلڈ گروپ بتاتا ہے تو چینشی کوشن کی منتیں کرتی ہے کہ تم میرے فادر کو بلڈ دو تو اسے بچا لو اور ووچنگ بھی اسے بہت انسسٹ کرتا ہے کوشن وہاں سے جانے لگتی ہے تو ووچنگ کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے چلی گئی تو تمہاری فیملی کے ساتھ بہت برا ہوگا تو مجبوری میں وہ دو بلڈ بلڈ کی دے دیتی ہے ووچنگ اسے کہتا ہے کہ صرف تھوڑا سا بلڈ ہی تم نے دیا تو تم اس کے لیے اتنا آف سیٹ کیوں ہو کوشن کہتی ہے کہ چینشی جو چاہتی ہے انڈ میں اسے ملی ہی جاتا ہے ووچنگ کہتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں تو جو وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا چینشی کوشن کو ہسپیٹر روکتی ہے اور انسسٹ کرتی ہے کہ میرے فادر کو اور بلڈ دو مگر کوشن زبردہ سی گھر واپس آ جاتی ہے اور نیکس دے اسے ہسپیٹر سے کال آتی ہے کہ اس کی مام کو ہوش آ گیا تو وہ ووچنگ ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے اپنے مام سے ملوانے لے جاؤ ووچنگ کہتا ہے کہ اگر تم بلڈ دو تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوشن اپنے مام سے ملے آتی ہے تو انہیں ریلیکس کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ کوشو میری بہت ہیلپ کر رہا ہے تب ہی چینشی بھی کوشن کے مام کو دیکھنے آتی ہے تو ایک آدمی باہر کھڑا تھا چینشی اندر جانے لگتی ہے تو وہ آدمی اسے روک کہتا ہے چینشی کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے روکا تو میں مسٹر ووچنگ کو بتاؤں گی تو چینشی وارڈ کے اندر دیکھتی ہے تو کوشن اپنی مام سے ملے آئی ہوئی تھی تو وہ ووچنگ کو کال کر کہتی ہے کہ میری ڈیڈ کی کنڈیشن بہت خراب ہے تو کوشن سے کہو کہ وہ آ کر انہیں بلڈ دے تو ووچنگ کو کال کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے چینشی کے ڈیڈ کو بلڈ نہ دیا تو تم اپنی مام سے پھر نہیں مل سکو گی کوشن ہسپٹل جاتی ہے تو ووچنگ اسے انزیسٹ کرتا ہے کہ بلڈ دو کوشن کو چینشی کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بلڈ اس کنڈیشن بہت دوں گی کہ پہلے میں چینشی کے فادہ سے ملوں گی چینشی بہت ریزیسٹ کرتی ہے تو ووچنگ کہتا ہے کہ ہم ان سے ملنے چلتے ہیں اور جیسے وہ تینوں ان کی وارڈ میں جاتے ہیں کوشن دین کے ہاتھ پر نیز چوب ہوتی ہے تو دین تھوڑی مومنٹ کرنے لگتے ہیں کوشن کو سمجھا جاتی ہے کہ وہ آنکوشنس نہیں تب ہی چینشی اسے وہاں سے ہٹا دیتی ہے مگر کوشن کو سمجھ آ چکی تھی تو وہ اسے آرگیو کرتے ہوئے سٹینڈ کو نیچے گرا دیتی ہے تب ہی دین اٹھ جاتا ہے مگر وہ پیٹینڈ کرتا ہے کہ میں آنکوشنس ساتھ تو ابھی جاگا ہوں اور چینشی بھی اپنے فادر کو ڈیفینڈ کرنے لگتی ہے مگر ووچنگ کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں اور اگر تمہارے فادر کی اتنی میجر سرجری ہوئی ہے تو ان کی کنیشن اتنی سٹیبل کیوں ہے اور تم کوشن کا بلڈ لینا چاہتی تھی تو اسی قرآن تم نے سب کچھ پلان کیا تو وہ کوشن کو لے کر وہاں سے چل جاتا ہے دوسری سر پر دیکھتی ہے کہ ہاؤس کی پر گرینپا کو کال کر کے بتاتی ہے کہ کوشن پرگنٹ ہے تو گرینپا میسیز زینگ سے کہتا ہے کہ کوشن کو لے کر ہاسپیٹل جاؤ اور اس کا چیک اپ کروا اور پھر وہ وہ جنگ کو کال کر کے بتاتا ہے اور وہ جنگ گھر جاتا ہے تو اسے اپنے روم میں ایلٹر سرن کی رپورٹ مل جاتی ہے تو کوشن سے کہتا ہے کہ تم نے ساری بات مجھ سے کیوں چھپائی اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم ہی زندہ نہ رہا ہو تو تم اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکو گی اور وہ اسے کھینچتا باہر جا رہا تھا کہ گرینپا وہاں آتا ہے اور وہ جنگ سے کہتا ہے کہ میں بھی کوشن کو ہاسپیٹل لے جانے آیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں ایلٹر سرن کے رپورٹ دیکھتا ہے تو کوشن سے کہتا ہے کہ میں واقعی گرینپا بننے والا ہوں اور پھر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس بیبی کی بہت کیر کرو اور اس کے جنم دیتے ہی اسے تم مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہارے فادر کو ریلیز کر دوں گا تو کوشن بہت خوش ہو جاتی ہے اور پرامس کرتی ہے کہ میں ایسا ہی کروں گی ووچنگ اپنے گرینپا سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے مگر گرینپا کہتا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا مگر اس کے بدلے یہ مجھے پوتا دے دیگی تو اس طرح ہمارا حساب برابر ہو جائے گا گرینپا وہاں سے چلا جاتا ہے تو کوشن ووچنگ سے کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ بچہ اس ورلڈ میں آیا گیا تو میں اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی اور تب ہی گرینپا گھر جا کر پھر اسے کال کرتا ہے تو ووچنگ کو ایڈوازی دیتا ہے کہ اپنی وائف کی بہت کیر کرنا تو ووچنگ بے بس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوشن کی مام کو ٹریٹمنٹ کے لیے پیسوں کی ضرورتی تو وہ ووچنگ سے پیسے مانگتی ہے مگر ووچنگ کہتا ہے کہ اگر تم اس بیبی کو اوارڈ کرو تو میں تمہیں پیسے دوں گا ووچنگ کے راستے میں اسے کوشاو مل جاتا ہے تو کوشن اسے کہتی ہے کہ تم میری ماں کی میڈیسن کے لیے مجھے پیسے دو تو کوشاو اس کے نام پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور ووچنگ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کوشن پر بہت گسا کرتا ہے اور وہ بہت آفسیت تھا تو بار میں جا کر وائن پی رہا تھا تو ووچنگ کا فرنڈ کہتا ہے کہ ہسپنڈ وائیب میں اس طرح کی لڑائی ہوتی رہتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تم اسے محبت کرنے لگے ہو مگر ووچنگ کہتا ہے کہ اگر اس ورد میں وہ اکیلی ریڈی ہو تو بھی میں اسے پسان نہیں کروں گا تب ہی چینشیوں سے دیکھ لیتی ہے تو اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے ووچنگ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں چینشی ہوں ووچنگ کہتا ہے کہ اگر تم کوشن نہیں تو تم یہاں سے جاؤ اور وہ کیونکہ ڈرنک تھا تو ساچ بول رہا تھا تو اپنے فرنڈ سے کہتا ہے کہ کوشن نے میرے بجائے کوشوہ سے پیسے لیے کہ اپنی مام کی ٹریٹمنٹ کروائے مگر اس نے موز سے پیسے نہیں مانگے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ کوشوہ سے محبت کرتی ہے اور جب گھر جاتا ہے تو کوشن سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو مگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تب ہی ہوسکی پر اسے سوب دینے آتی ہے تو کوشن واپس جب آتی ہے تو ووچنگ سو چکا تھا اور رات کو کیونکہ وہ ڈرنک تھا تو اس طرح کی باتیں کھا رہا تھا مگر صبح جیسے ہی جاگتا ہے تو پرانے والا ووچنگ بان سوکا تھا اور نیکسٹ یہ کوشن اس کے آفیس آتی ہے تو وہ اسے اس کی مام کی بریسلر دکھاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اس بیبی کو اوارڈ کرو تو میں تمہیں یہ بریسلر دے دوں گا مگر کوشن اس کی بات نہیں مانتی تو ووچنگ بریسلر نیچے پھینک دیتا ہے تو بریسلر ٹوٹ جاتی ہے کوشن بریسلر جوڑ رہی تھی کہ ہوسکی پر وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ووچنگ کو کبھی خوش نہیں دیکھا مگر میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں کوشن کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں ہوسکی پر کہتی ہے کہ ماسٹر کا دل ایسا نہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کوشن پوچھتی ہے کہ آپ سالوں سے یہاں ہیں تو کہ آپ کو پتا ہے کہ ووچنگ کے فادر کی ڈیت کیسے ہوئی اور پوچھتی ہے کہ کیا میں اپنے فادر کو نردوش پروو کرنے کے لئے کچھ ڈون سکتی ہوں ہوسکی پر کہتی ہے کہ بھڑے گھر سی جیسے ہوتے ہیں اور یہاں سچ اس سی کی باٹم میں جا کر چھو جاتا ہے کوشن اس کی بہت منتے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی کلو بتائیں تو ہوسکی پر اسے کہتی ہے کہ تم اول ہوس جاؤ تو وہاں تمہیں کوئی کلو مل سکتا ہے تب ہی کوشن اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے مرڈرڈ کے بارے میں کلو ملا ہے کوشن اسے ملے جاتی ہے تو کوشن کہتا ہے کہ جب مسٹر مو کو ریسکیو کر لیا گیا تھا تو پھر ان کی ڈیت کیسے ہوئی اور پھر کہتا ہے کہ تم اتنے ٹائم سے اس گھر میں ہو اور تم یاد کرو کہ وہاں کون ہے جس کو مسٹر مو کے ڈیت سے زیادہ بینفیٹ ہوگا کوشن کہتی ہے کہ ان کی ڈیت سے زیادہ بینفیٹ صرف میسیز زینگ کو ہو سکتا ہے اور صرف وہ ہی ان کے اتنے کلوز تھی کہ انہیں ہی زیل مار سکتی کوشن پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ میسیز زینگ کا ایک بیٹا ہے اور وہ اس ٹائم ابرارڈ پار رہا ہے کوشن کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تب ہی وہاں آتا ہے تو کوشن سے کہتا ہے کہ تم اپنے لور سے ملنے یہاں کیوں آئیں کوشن کہتی ہے کہ میں اس سے صرف بات کرنے آئی ہوں اور ہم دونوں صرف فرینڈز ہیں وہ جنگ کوشاو کو ہیٹ کرتا ہے تو کوشاو اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ مجھے ہیٹ کرو اور تم نے اس لڑکی سے شادی کی مگر اس سے محبت نہیں کرتے اور میں جانتا ہوں کہ تم اسے ٹورچر کرتے ہو وہ جنگ کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تو جو چاہے اس کے ساتھ کروں اور یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے کوشاو کہتا ہے کہ اگر تم اس سے محبت اور اس کی کیر نہیں کر سکتے تو تم اسے مجھے ریٹرن کر دو اور میں اسے ایک ٹریشر کی طرح رکھوں گا تو وہ جنگ اسے پوری طرح پیٹنے لگتا ہے کوشن کہتی ہے کہ میں اس سے ملنے آئی تھی اور اس میں اس کا کوئی فارڈ نہیں اور میں نے اس سے ہیلپ مانگی کہ یہ میری موم کی کیر کرے تو وہ جنگ کہتا ہے کہ تم نے اس کی ہیلپ کیوں نہیں اور وہ پھر سے کوئی شوق کو ہیٹ کرتا ہے اور کوشن سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی اسی سے محبت کرتی ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیبی تم دونوں کو ہو تو کوشن اسے ٹرس دی لاتی ہے کہ ہم دونوں کے بیچے ایسا کچھ نہیں اور اگر تم جاہو تو تم ڈی آئین اے ٹیسٹ کروا سکتے ہو اور وہ وہ جنگ کو بہت ٹرس لاتی ہے مگر وہ اس کی بات کا ٹرس نہیں کرتا کوشن گھر جاتی ہے تو وہ سیزت پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خود کو مار کر پنش کروں گی وہ جنگ کہتا ہے کہ تمہاری لائف صرف میری ہے اور تمہیں کوئی رائٹ نہیں کہ تم خود کو ہرٹ کرو کوشن اسے کہتی ہے کہ اس گھر میں صرف میں تمہارے ساتھ سنسیر ہوں اور تم جانتے ہو کہ ہر کوئی تمہارے انگیز رہے اور میں نے بہت کوشش کی کہ جیسے تم چاہتے ہو ویسے میں تمہارے ساتھ رہوں اور وہ خود کو ہرٹ کرنے لگتی ہے تو وہ جنگ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ کیلئے رہ سکتی ہو کوشن کہتی ہے کہ تمہیں ڈال ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو تم کیسے ہیومیلٹ اور ٹوچر کرو گے اور پھر کہتی ہے کہ میری لاس ویش ہے کہ تم میرے فادر اور مادر کو ریلیز کر دینا اور پھر وہ اپنی وین کارڈ لیتی ہے وہ جنگ اسے ہسپیٹ لے جاتا ہے تو ڈاکٹر سرجری کے لیے اسے پیپر پر سائن لیتا ہے اور پھر اسے ڈی این اے رپورٹ لا کر دیتا ہے اور وہ جنگ پہ رپورٹ دیکھتا ہے تو اسے پتہ جال جاتا ہے کہ وہ بیٹا اسی کا تھا تو وہ بہت روتے ہوئے اندر جانے لگتا ہے مگر اس کے ورگر اسے روکے رکھتے ہیں اور وہ باہر کھڑا سوری کرتا رہتا ہے مگر کوشن کی ریت ہو جاتی ہے لاس دن میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ کوشن کی گریو پر پھول آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے میں ان سب سے بدلہ لوں گا اور میں یہ بھی انویسٹیگیٹ کروں گا کہ میرے فادر کو کس نے مادا تھا یہیں یہ ڈراما فیلش ہو جاتا ہے تینسو واجن